اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کی انشاءاللہ کی توفیق دیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنی خوش قسمتی کو سمجھنے کی توفیق دیں کہ ہم کیسی علمی شخصیت کے زیرے ساہے یہاں پہ ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں حضرت میرا سوال یہ ہے کہ شریعت کے حکامات جو ہیں جب انبیاء اکرام کے وقت میں ہوتے تھے تو وہ تبدیل بھی ہوئے مثلا پہلے شراب جائز تھی پھر اس کے بعد اس کو حرام قرار دے دیا گیا تو آج کل کے موجودہ دور میں جب علماء اکرام اجتہاد کے ذریعے سے کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں تو اس کو ہم کیسے جو ہے کمپیر کریں گے وہ جو شریعت کے حکام پہلے انبیاء اکرام کے وقت میں چینج ہوتے تھے اور آج جو علماء اکرام اجتہاد کے ذریعے چیزوں کو منع کرتے ہیں یا اجازت دیتے ہیں تو ان دونوں کو ہم کیسے کمپیر کریں گے بہت شکریہ سوال کرنے کے ماشاءاللہ ماشاء جمیل حسن صاحب خان کا میں تشیب لاتے ہیں ہماری مرید بھی ہیں اور آپ نے مبارک بات پیش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے اور ظاہر ہے کہ سلاسل عربہ کے اندر جو ہمیں اجازت ملی ذمہ داری ہمارے کندوں پہ آئی ہے یقیناً جو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کو ہم نبات سکیں اور اس نسبت کی قدر دانی کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یقیناً آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ نے حسن ظن ظاہر کیا ہے کہ میری صحبت جو ہے آپ حضرات کو میسر ہے تو ہمیں زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے یقیناً آپ لوگوں کو تو یہی سمجھنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں باقی ہے اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واسطہ بنا دیا ہے اور اولیاء کاملین کا فیض میری ذریعے سے آپ حضرات کو پہنچ سکتا ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے ہاں بے شک جو ہے وہ شریعتوں کے احکام جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں اس میں شک نہیں ہے اور باقی یہ آبی نے کہا کہ آج علماء اکرام کسی مسئلے کو پر کوئی اشتیاد کریں تو کیا خیال ہے کہ وہ اسی اشتیاد کو کس طرح دیکھا جائے گا وہ ظاہر ہے کہ آج علماء اکرام اگر کسی مسئلے پر اشتیاد کریں گے اتفاق کریں گے تو وہ ایسا مسئلہ ہوگا جو قرآن و حدیث کی نصوص میں سری موجود نہیں ہوگا یا پہلے آئیمہ اور فقہ نے اس کو پر کوئی ایسی گفتگو نہیں کی ہوگی کہ جو آج ایک جدید دنیا کا مسئلہ ہوگا اب اس کو پہلے جو اصول و قوایت جو فقہ نے قائم کی ہیں ان اصول و قوایت کے تحت لاکر اس کا ایک فیصلہ اور نتیجہ اور حکم نکالا جائے گا پھر اس پر علماء اکرام متفق ہو کر کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اس کے حوالے سے اب یہ حکم ہے میسیج جیسے ڈیجیٹل اب یہ ڈیجیٹل جو تصویر ہے ڈیجیٹل کیمرے جو آج کل آگئے ہیں اب اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ ڈیجیٹل کا صور پہلے نہیں تھا پہلے تو کیمرے کا اور صور تھا ہاتھ کی مصوری تھی یا یہ کیمرہ جو پرنٹی تصویر ہے جو آپ کی جو ہے ریل کے اوپر بقید آ جاتی ہیں لیکن آج جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کے اندر تو کوئی نیگیٹیو بھی نہیں آتا وہ جو ریل ہوتا ہے ریل کے اوپر کوئی فوٹو نہیں آتا وانا پہلے جو ہے وہ کیمرے جو ہوتے تو اس میں نیگیٹیو ہوتا ہے ایک پازیٹیو آگی تو ایک نیگیٹیو ہوتا تھا کھولتے تو اس میں فوٹو ہوتا تھا لیکن یہ ان کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہوتا لکیری ہوتے ہیں یا ڈاٹ 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 ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں تب ہی علماء نے پھر اس کے اوپر اشتیاد کیا علماء حسن نے اس پہ تحقیقات کی اور پھر ثابت کیا کہ یہ جو تصویر جو ڈیجیٹل کیمرو کی آتی ہیں یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے وہ تصویر جو ممنوع اور حرام ہے اس کے حکم میں نہیں ہے لہذا مفید مقاصد کے لیے یہ ڈیجیٹل تصویر یا ڈیجیٹل جو ہے وہ ویڈیوز اور کیمرے اس کو مفید مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں ظاہر غیر مفید مقاصد کے لیے تو کسی اس حرد میں اس کی اجازت نہیں لیکن مفید مقاصد اس کے لیے وہ دینی ہوں یا دنیا میں ہوں تعلیمی ہوں اسلائی ہوں ان کے لیے آپ اس کی استعمال کر سکتے ہیں لہذا اسی بیرس پہ آپ نے دیکھا یہ ٹیلی ویژن یا یہ اسی طریقے سوشل میڈیا یہ ڈیجیٹل تصویروں کو کہ علماء آسر نے محققین اس کو اجازت دے دی اور یہ سلسلہ چل پڑا تو یہ ہوتا ہے تو ایسی کچھ چیز اگر آگئی جیسے اسی طرح لاؤڈ سپیکر دنیا کے اندر آیا اب ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے اب اس کو پہلے اصول و قواعد کے تحت لاکر اس کا حکم نکالا ایک تحقیق کے بعد اس کی اجازت دے دی جب تک اجازت نہیں دی اس وقت تک تحقیق ہوتی رہی علماء کرنہ تحقیق مکمل ہوئی اس کی وقت اجازت دے دی تو بہت سے لوگ یہ پھپتیاں اڑا دیتے ہیں جی مولوی لوگ پہلے کہتے ہیں لارڈ سپیکر حرام ہے حرام ہے اب حلال کر دیا یہ بات نہیں ہو حرام کبھی نہیں کہا ہاں حلال نہیں کہا اس لئے نہیں کہا کہ جب تک تحقیق مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا علماء نے علماء ٹیلی فون کے اوپر گفتگو کی ٹیلی فون کے آواز کے اوپر جب علماء کو تحقیق نہیں ہوئی کیا یہ آواز یہ افریقہ سے کول آ رہی ہے سعودی عرب کے اندر سنی جا رہی ہے کیسے ان کو ایک دفعہ چھمبہ لگا اس سے تو کوئی حکم نہیں لیا کہا کہ نہیں بھئی یہ سمجھ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے اب جب تحقیق کی پتا چل گیا یہ جدید آلات اور یہ ریسیز کے ذریعے سے آواز اب علماء نے ٹیلی فون کو حلال کر دیا تو لوگ پھپتیاں اڑاتے جی پہلے ٹیلی فون کہتا ہے حرام اب حلال کر دیا ایسی بات نہیں جب تک تحقیق مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی اجازت نہیں دی جاتی جب تحقیق مکمل ہو گئی تو آج دیجل تصویر کی بھی اجازت دے دی ٹیلی فون اور وائرلس تو بہت بات پیچھے کی بات ہے اس لیے تو نیاز اس طرح کے اشتیادات جب کیے جاتے ہیں تو بالکل یہ وہ ظاہر ہے کہ وہ فروعی مسائل کے اندر یہ اجتیادات ہیں یہ اصولی مسائل میں نہیں اصولی مسائل وہ تو تیہ ہو چکے ہیں لیکن یہ فروعی مسائل جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ پہلے اصولوں کے مطابع حکم نکال دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اجتیاد کا دروازہ جو ہے وہ قیامت تو کھلا ہے وہ بند نہیں ہے بند اجتیاد کرنے والے جو ہیں وہ اجتیاد کے اس مقام پر ضرور فائز ہوں وہ نفس پرست نہ ہوں وہ نفس پرست ہوں گے تو نفس پرستی کے وجہ سے کتنی حرام چیزوں کو حلال کریں گا جی ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں کرنے دویار کچھ نہیں ہوتا لہذا اسی وجہ سے بہت سے ملہد قسم کے سکولر آج مارکیٹ میں آگئے ہیں وہ نے بہت سے چیزیں حرام کو حلال کر دیا وہ کہاں اجتیاد کے نام پہ وہ جی آج دنیا کی ضرورت ہے لہذا یہ حلال نہیں یہ الہاد کا راستہ بھی نہیں کھولنا اجتیاد کا راستہ کھولنا ہے تو الہاد ممنوع ہے اجتیاد ممنوع نہیں ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ دیکھو فلسکار لیند اچھی تحقیقی بنا کر نہیں وہ تحقیقی وہ اجتیاد نہیں تھا وہ الہاد ہے الہاد اور ملد ہونا یہ تو گمرہی کا راستہ ہے ہاں اجتیاد ہو تو اجتیاد کو علماء نے مانا ہے جیدے خود علماء نے آج تک اجتیاد کی ہیں آپ کے سامنے سب چیزیں موجود ہیں اس کی اجازت ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے بہت شکریہ عزت پزات کرنے کا